ہلو فرنڈز آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکزامز کے لیے اچھے نوٹس بنانے کا طریقہ کیا ہے اچھے نوٹس کیسے بنائے جاتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں لیکن یہ طریقہ جاننے سے پہلے ایک سکول آف تھارٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ نوٹس بنانے کی جرورت نہیں ہے مارکٹ میں جو نیٹن مٹریل آویلیبل ہے اور اس میں بھی تو لوگوں نے اتنا انپوٹ دیا ہے کئی بکس کو ریفر کر کے وہ مٹریل ڈبلپ کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اس سے پیاری ہو جائے گی یا پھر کسی سکسیسفل کانڈیڈیٹ کے نوٹس لے کے آتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں اس نے بھی تو وہ محنت کی ہے میرا اس سے ٹائم سے ہو جائے گا اور مجھے یہ محنت نہیں کرنی پڑے گی فرنڈز to be very clear about this that you have to make your own notes this written material these notes of the successful candidates may not help you because notes are very customized تو بالکل clear approach رکھیے کہ notes آپ کو بنانے ہیں notes بنانا tough لگتا ہے time consuming ہے بالکل صحیح بات ہے لیکن اس کے long term effects ہیں یہ آپ کو definitely dividend دیتا ہے confirm dividend دیتا ہے اب بات کرتے ہیں notes بنانے کا طریقہ کیا ہے friends you have a syllabus it's a huge syllabus you cannot make notes on all the topics so you have to remain smart in that that means you have to remain selective آپ پورے syllabus کے notes نہیں بنانا prefer کریں گے کرنا بھی نہیں چاہیے آپ selective ہو جائیے اس ان particular topics کو نکالیے جن کے لیے notes کی ضرورت ہے اور یہ کیسے کریں گے آپ کیسے selective ہوں گے اس کے لیے آپ کو 10 سال کے previous years کے question papers اٹھائیے ساتھ میں syllabus کو رکھئے اور ان دونوں کو study کر کے ایک chart develop کریے میں نے یہ chart بنانے کا طریقہ آپ نے ایک ویڈیو میں discuss کیا ہے میں اس کا link دے رہا ہوں آپ اس کو ضرورت دیکھئے تو میں وہ ساری چیزیں repeat نہیں کر رہا ہے یہاں پہ ایک بار جب وہ chart بن گیا اس chart کو study کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن topics کے لیے notes کی ضرورت ہے اور ایسے کونسے topics ہیں جو صرف پڑھ کے ہی تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے notes بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ ایک بار selective ہو گئے اس کے بعد آپ ان topics کو اٹھائیے اور شروع بات کریے پہلے basic books پکڑیے basic books کو پڑیے study کریے ایک لیبل کی understanding develop کریے اس کے بعد اس پورے topic کو ایک summary form میں آپ jot down کریے آپ لکھئے اور لکھنے کے parallel جب آپ نے یہ answer لکھا آپ نے یہ summary sheet بنائی ہے اس کے parallel ایک flow chart بھی develop کر لیے flow chart سے میرا مطلب ہے bullet point سے suppose کریے آپ نے دو یا تین page کا ایک summary بنایا پورے topic کا notes بنائے اس کے equivalent آپ bullet points بنا لیجے 6, 8 یا 10 bullet points بنیں گے maximum لیکن یہ وہ points ہیں جن کو صرف دیکھنے سے پڑھنے سے آپ پورے answer کو آپ develop کر سکتے ہیں evolve کر سکتے ہیں تو اس سے easy ہو جاتا ہے آپ کا revision جب آپ revise کرنے آئیں گے اسی topic کو تو آپ کا revision expedite ہو جائے گا آپ کو صرف یہ topics یا bullet points دیکھنے ہیں اور آپ اسی سے پورے answer کو evolve کر سکتے ہیں develop کر سکتے ہیں next point ہے کہ جب آپ نے اپنا answer لکھا اس کے equivalent flow chart بنا لیا اس کے بعد آپ تھوڑی جگہ چھوڑ دیجئے کیونکہ it is quite likely that with the time you may be needing to add on some information to improve your answer تو آپ کو ہو سکتا ہے کچھ ایسا important quote مل جائے یا کوئی information مل جائے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو mention کرنے سے ہمارا answer اور بہتر ہو سکتا ہے تو وہ لکھنے کے لیے information لکھنے کے لیے تھوڑی جگہ جرور چھوڑ دیجئے اگلا point ہے کہ آپ کے answers سے related اگر کچھ relevant diagrams ہیں کچھ graphs ہیں کچھ plots ہیں کچھ trends ہیں تو ان کو بھی جرور آپ collect کریے garner کریے اور mention کریے اپنے answer میں کیونکہ جو information آپ represent کرتے ہیں تھوڑو diagrams تھوڑو graphs it gives added impact it gives a very good impression and it fetches additional marks during evaluation take my points friends these were the ways to make notes now let us discuss in short the advantages of notes دیکھئے جب آپ نے ایک topic کو پڑھا اور آپ اس کو جب لکھنے بیٹھے ہیں تو آپ یہ مان کے چلیے کہ جب آپ ایک topic کو successfully آپ نے لکھ لیا تو آپ کی ایک understanding اس کے لیے develop ہو گئی ہے نہیں تو جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو شروعات میں ہی problem ہوگی اور آپ لگے گا کہ مجھے topic شاید ایک بار اور پڑھنا پڑھے گا یا کچھ portion اس topic کا پڑھنا پڑھے گا کیونکہ لکھنے میں آپ کو دکھکت ہو رہی ہے پورا answer connect نہیں کر پا رہا ہے تو یہ problem جو آپ examination hall میں ہو سکتی تھی وہ آپ کو یہ پہ ہوئی اور آپ نے resolve کر لیا آپ نے شاید یہ کیا دو بار اور پڑھا اور آپ نے finally اس کو لکھا now you are confident about it دوسرا فائدہ ہے لکھنے کا جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے کسی بھی content کو تو یہ کافی حد تک آپ کی temporary memory section میں transfer ہوتی ہے اور یہ کافی حد تک easy ہو جاتا ہے آپ ریکال کرنا تیسرا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس particular content کا ایک orientation پتا چل جاتا ہے کہ آپ کیسے اس پورے answer کو لکھنا ہے کیسے orient کرنا ہے کس information کو کہا پر place کرنا ہے اور اس کو ایک بہت ہی comfortable طریقے سے ایک بہت presentable طریقے سے کیسے پیش کرنا ہے وہ آپ notes بنانے کے دوران ہی آپ کافی تک سیکھ جاتے ہیں اور آخری فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو بار بار books refer کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ نے ایک بار books پڑھے اور اپنے notes بنا لیے اب آپ اپنے notes refer کرتے ہیں اور بعد میں تو پھر بولیٹ پوائنٹس کو refer کرتے ہیں اور بولیٹ پوائنٹس پڑھنے سے پڑھنے میں کوشش کروں گا آپ کی کوئیری کو resolve کرنے کے لئے اور اگر ضرورت ہوگی تو میں اس پر ویڈیو بناوں گا اور ویڈیو بنا کے کوشش کروں گا کہ اپنے experience میں آپ کی کوئیری کو آپ کی problem کو resolve کر سکوں Thank you very much Wish you very best of luck and stay blessed